اللہ سبحانہ وتعالی نے سورج چاند اور جمین بنائی اس تخلیق کے بعد انہوں نے دیکھا تو یہ مکمل نہیں لگی تب انہوں نے فرستوں کو جمین سے مٹی نکالنے کا حکم دیا فرما بردار فرستے مٹی لائے اور اللہ نے اسے آدمی کی سکل عطا کی اسے نام دیئے آدم علیہ السلام لیکن وہ چالیس سال کھلا ہی نہیں وہی کا وہی بت بنا رہا جب ابلیس نے اسے دیکھا تو وہ کچھ پریسان اور ڈرا ہوا نظر آیا اور تب چالیس سال کے بعد ایک دن اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام میں روح فونک دیے جب اللہ تعالی نے ان میں روح فونکی اور وہ سر کی طرف سے نیچے کی طرف آئی تو جہاں جہاں تک پہنچتی رہی خون گوست بنتا گئی جب ناف تک روح پہنچی تو اپنے جسم کو دیکھ کر خوش ہوئے اور جھٹ سے اٹھنا چاہا لیکن نیچے کے دھر میں روح نہیں پہنچی تھی اس لئے اٹھنا سکے اور گر گئے تب اللہ نے کہا انسان بے صبر اور جلدباج ہے نہ تو خوشی میں صبر نہ رنج میں قرار جب روح جسم میں پہنچی اور چھیک آئی تو کہا الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی نے جواب دیا یحمق اللہ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے عجت نیسانی کے طور پر سارے فرشتوں اور ابلیس کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا ایک کے بعد ایک سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی ابلیس نے کہا وہ آدم سے بہتر ہے کیونکہ اللہ نے اس کی تخلیق آگ سے کی ہے اور آدم کو مٹی سے اللہ نے نافرمانی سے ناراج ہو کر ابلیس کو جنت سے نکال دیا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں پہلا انسان اور اسلام کا پہلا پیغمبر آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کو جنت سے کیسے نکالا گیا جب حضرت آدم علیہ السلام نے اما ہوا علیہ السلام کے قائل کرنے پر ممنوع جنتی فل خالیا تو اس کا لکمہ ابھی پیٹ تک نہ پہنچا تھا کہ جنتی لباس اتار دیا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھ کر سر سے تاجی عجت اتار لیا حضرت مکائل علیہ السلام نے پیسانی سے نسان وقار اتارا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فل فور ان کی خدمت سے ہٹا لیا گیا خریستوں کو حکم ہوا دونوں کو میرے قرب و جوار سے نکال دیا جائے آدم و ہوا علیہ السلام نے جو خود کو برحنا دیکھا خرط ندامت سے بھاگنے لگے درخت کے پاس چھپنے کے لئے جاتے وہ درخت ان سے الگ ہو جاتا دل آخر حضرت آدم علیہ السلام کے بال اناب کے درخت کی ساکھوں سے الج گئے آپ کے دل میں فوراں خیال آیا کہ میں عطابِ الہی میں جکڑا گیا ہوں آپ علیہ السلام نے درخت سے فرمایا مجھے چھوڑ دے درخت نے کہا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اگر خلافے ورجی کروں گا تو میری کیفیت بھی آپ کی طرح ہوگی اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے جوان سے خطابِ باری تعالی ہوا اے آدم مجھ سے بھاگ کر کہاں جانا چاہتے ہو آپ نے سر جھکایا اور کہا یا الہ العالمین میں تجھ سے بھاگتا نہیں ہوں بلکہ سرم و ندامت کی وجہ سے چھپنا چاہتا ہوں پھر ارساد ہوا اے آدم کس جگہ ہو ارج کیا الہی درخت آناب کے نیچے پرہنگی کی حالت پر اسیر ہوں درخت کے شاکھوں نے مجھے روک رکھا ہے اب تو میرا حال نہیں پوچھتا اور تجھے میری حالت پر ترس نہیں آتا فرمانِ الہی ہوا اے آدم تمہاری یا پرسانی تمہارے آمال کا نتیجہ ہے اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آگے بڑھے کہ آدم کو حووہ علیہ السلام کو جنت سے نکال دے حضرت آدم علیہ السلام نے ستر پوسی کے لیے جنت کے درختوں سے پتے طلب کیے مگر سب نے دینے سے انکار کر دیا سوائے درخت انجیر کے پھر اما حووہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہوا اے حووہ کیا سبب ہے کہ تم خود بھی گمراہ ہوئی اور آدم کو بھی اور گلائیا اپنے اور آدم کی برہنگی کا سبب بنی حووہ نے ارج کیا کہ تیرے نام کی کوئی جھوٹی قسم بھی لے لے گا مختصر یہ کہ فرشتوں کو حکم ہوا آدم کے سر کو درخت سے آجاد کراؤ حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ یقین ہو چلا کہ اطاب خدا بندی سے رہائی ممکن نہیں تو ارج کیا اے میرے مالک تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اگر تو اپنی روح میرے اندر نہ فکتا تو ملائک کو میرے لئے سجدے کا حکم نہ دیتا اور نہ ہی مجھے بحیث میں سکونت دیتا الہی یہ تمام اجازات جو تو نے مجھے انعیت فرمائے ایک لگ جس پر جو مجھ سے بلا قصد صادر ہوئی ان اجازات کو ضائع نہ فرما اور اس سعادت سے مجھے محروم مت کر حضرت آدم علیہ السلام کی التجا کا کوئی جواب نہ دیا گیا اور ارشاد ہوا میرے بندے کو لے جاؤ رشتوں نے آگے بڑھ کر آدم علیہ السلام کو پکڑنا چاہا تو آپ نے ایک ہاتھ سے دوسرے کو پکڑ لیا اور ارج کی ابھی میں تیری جدائی کتاب نہیں رکھتا اور تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے تیرے بغیر مجھے سکون و قرار نہ آئے گا خداوند مجھ پر رحم فرما اس ارج داست پر بھی صرف اتنا حکم ہوا کہ میرے بندے کو لے جاؤ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک درخت کو پکڑ لیا اور ارج کرنے لگے مولا کیا تُو نے یہ وعدہ نہ فرمایا تھا کہ تیری نسل کو بڑھاؤں گا ان میں سے انبیاء اور رسول کو منتقف کروں گا پہلے عدریس علیہ السلام کو مقام عالی عطا کروں گا اور نوح علیہ السلام کو توفان میں کستی کے جریعے نجات دلاؤں گا یا اللہ انہی کے وجہ سے مجھ پر رحمت و بخصص فرما پھر بھی سنوائی نہ ہوئی اور حکم ہوا میرے بندے کو لے جاؤ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا باجو پکڑ لیا آدم علیہ السلام نے پھر درخت کو مجبوطی سے تھاما اور التجا کی الہی تُو نے فرمایا تھا ایک پیغمبر تیری نسل سے پیدا کروں گا اسے منصب خلعت پہ سرفراج کروں گا اس کے فرجند کو جبیح بناؤں گا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرماؤں گا اور اسے ہم کلامی کا سرف بخصوں گا یا الہی تُو ان کی وجہ سے مجھ پر رحمت فرما اور میری گریبی پر بخصص فرما پھر فرشتوں کو حکم ہوا میرے بندے کو لے جاؤ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ارج کیا اے میرے رب تیرا ایک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جس کو تُو اپنا حبیب بنائے گا اور تمام مخلوق پر فضیلت عطا فرمائے گا الہی اس چاہتے مقدس کے وجہ سے ہی مجھ پر رحم فرما چنانچہ حکم ہوا اے فرشتوں اب میرے مقرب بندے اور نائیب کے ساتھ نربی پرتو کیونکہ وہ اب میری بارگاہ میں ایسے صفی کو لائیا ہے کہ اس کی برکت سے جو کچھ طلب کرے گا پائے گا اے آدم ہم نے سرزمین پر تمہیں اس لئے تخلیق فرمایا ہے تاکہ جمین کی خلافت و امارت اور اس کو آباد کرنے کی ذمہ داری تمہارے سپرد کریں لہذا تم جاؤ اور وہاں اقامت گزی ہو حضرت آدم علیہ السلام نے ارج کیا کیا مجھے دوبارہ بحیست میں داخلے کی اجازت مل جائے چنانچہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں کچھ ایوں ارساد ہے پھر سیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا اور ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دسمن رہو گے اب تمہارے لئے زمین میں ہی معاینہ مدت تک جائے قرار ہے اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا ہے پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے آججی اور معافی کے چند کلمات سکھ لئے پس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمالی بے سک وہی توبہ قبول کرنے والا محربان ہے ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ پھر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کا پیر بھی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ گمگین ہوں گے اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہی دو جخی ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یوں اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے دوبارہ جنت میں جانے کے سوال کا جواب ارشاد فرما دیا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں آدم وہ ہوا علیہ السلام روانہ ہوئے آدم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا مجھے کہاں لے جا رہے ہو جبرائیل علیہ السلام نے کہا جہاں یعنی جس مٹی سے آپ پیدا ہوئے تھے پوچھا آرجی یا مستقل جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ بات میرے علم میں نہیں ہے پوچھا وہاں میرا رفیق تنہائی کون ہوگا وہی جس کے کہنے پر آپ علیہ السلام نے فلخایا تھا پھر یہ کافلہ یقیبہ دگر جمین پر اترا حضرت ابن عباس رجی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ اور تعیف کے درمیان دہنہ کے مقام پر اتارا گیا ابن ابی حاتم اور حضرت حسن بسری فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں حضرت حووہ علیہ السلام کو سہر جدہ میں ابلیز کو بسرہ میں اور ساپ کو اسفہاں میں اتارا گیا تاہم جگہوں کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں بہرحال جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس چل دئیے تو آپ نے کسرت سے گریہ وزاری کی اللہ تعالیٰ نے جمین کے جانوروں کو حضرت آدم علیہ السلام کے اعیادت کا حکم فرمائے جب جانوروں کا گروہ جمع ہوا آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آدم علیہ السلام گردن ڈالے مشروف گریہ تھے تمام جانور متنفر ہو کر واپس چل دئیے کہ کہیں ہم بھی ان کی نافرمانی کی وجہ سے عطابِ الہی میں گرفتار نہ ہو جائیں اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ وزاری میں مجید اجافہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی معافی کو قبول فرما لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تحصیف لائے تو ان کے جسم پر جنتی پتے لپٹے ہوئے تھے جو ان کی سطر پوسی کر رہے تھے اور دنیا کی ہوا کی وجہ سے وہ پتے خوشک ہو گئے اور ملکِ ہند میں چاروں طرف فیل گئے ان خوشک پتوں کے اشرات دنیا کے درختوں اور پتوں میں اثر انداز ہو گئے اور ان کا اثر قیامت تک باقی رہے گا جس سے مختلف قسم کی خوشبویں مثلاً مشک امبر اور اود آتی رہیں گی حضرت عبداللہ بن عباس رجل اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جمین پر تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جو خانہ تناؤن فرمایا وہ گندوم کا تھا اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم وحوہ علیہ السلام نے جو سب سے پہلا کپڑا دنیا میں تشریف لا کر پہنا وہ بھیڑ کی اون کا تھا آدم علیہ السلام نے اون کو کاتا اور پھر اور اپنے لئے جببہ تیار کیا اور حضرت ہوا علیہ السلام کے لئے قمیز اور چادر تیار کی